دنیا الاسلام وعلا خرم سے کہ اسلام کی بنیاد پہنچ چیزوں پر ہے انہیں میں ایک نماز کا تذکرہ بھی ہے اقام السلام نماز کو قائم کرنا اس لیے کہ جہاں اول ارکان اسلام ہیں وہاں ایک اہم رکن نماز بھی ہے اس لیے اس کا احتمام کرنا نماز کا احتمام کرنا اس لیے آپ علیہ السلام وصال کے وقت فرما رہے ہیں کہ لوگوں نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا نماز کو مت چھوڑنا نماز کو ترک مت کرنا کسی بھی معاملے میں آپ پس جائیں کسی بھی حالت میں آپ گریفتار ہو کسی بھی حالات کے آپ شکار ہو آپ نماز کو مت چھوڑنا نماز ایسی چیز ہے کہ صحابہ اکرام نے نماز کے ذریعے سے اپنے جوتے کا تصمہ بھی اللہ سے مانگ لیا صحابہ اکرام نے نماز کے ذریعے سے اپنے چکی بھی اللہ سے چلوا لی ارے اپنے فاقوں کا حد اللہ سے نماز کے ذریعے سے صحابہ نے نکال لیا اگر یا ایوہاللہ دین آبا رستعینو بسبری والسلاح کی تمہیں تفسیر چاہیے اس کا مفہوم چاہیے تو آپ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو بڑھئے آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کی اتنی بہترین تربیت کر رکھی تھی اتنی بہترین اصلاح کر رکھی تھی اس طریقے کا ان کو تیار کر رکھا تھا کہ آپ کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو کسی پیر کے پاس نہ جائیے گا بھئی پیر فقیر کا زمانہ تو یہ چودوی صدیقہ ہے اس وقت میں کوئی اس کی گنجائش اور کوئی اس کا تصور نہیں تھا تو آپ علیہ السلام ضرور اس کی تعقید فرماتے ضرور لوگوں کو یہ سبق دیتے اور یہ بات کہتے کہ آپ پیروں کے پاس جائیے فقیروں کے پاس جائیے اگر ان کی کوئی اہمیت ہوتی اگر اسلام میں یہ پیر فقیری کی کوئی فضیلت ہوتی اہمیت ہوتی اس کا کوئی تصور ہوتا یقینا یہ بات ذرا کر لی ہے محسوس برداست کر لیجئے گا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اسلام میں اور شریعت میں اس بات کی کوئی ضرور پرابر بھی گنجائش ہوتی تو حدیث میں اس کا اشارہ ضرور ملتا قرآن سے اس کا اشارہ ضرور ملتا احساس صحابہ میں اس کا اشارہ ضرور ملتا اقوال سلف اس میں ضرور ملتے اکابرین بزرگ علامہ کرام محدثین مفسرین اولیاء اکرام جہاں جہاں آپ بڑے علم والوں کے پاس چلے جائیں گے وہاں سے آپ کو اشارہ بھی پیر فقیری کا نہیں ملے گا ارے بڑے بڑے اللہ والے لوگ بڑے بڑے علم والے لوگ ان کے پاس اگر کوئی شخص جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت مجھے تعویز دے دیجی تو وہ تعویز نہیں دیتے ہیں کیوں اس لیے کہ لوگوں کا ایمان خراب ہو جائے گا لوگوں کا جو اللہ کے ساتھ ایمان وابستہ ہے جو یقین لوگوں کا ابھی تک اللہ پر بنا ہوا ہے وہ اللہ سے ہٹ کر کسی انسان پر بن جائے گا یہ تعویز کے اوپر بن جائے گا ان ساری چیزوں کے اوپر بن جائے گا تو لوگ نماز کو چھوڑیں گے لوگ اس تعلیم کو چھوڑ دیں گے جو تعلیم دے کر مجھے مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے آقا رحمت دید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہ تو ہمیں یہی تعلیم دے کر گئے ہیں کہ مسلمانوں جب بھی تمہیں کوئی دقت اور پریشانی آتی ہے جب بھی تمہیں کسی طرح کی ضرورت پیش آتی ہے تو تم مسجد کا روخ کرو اچھی طریقے سے وضو کرو اس کے بعد دو رکعت نفل نماز پڑھو اور اس کے بعد اللہ سے گر گراؤ اللہ سے مانگو اللہ کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھو اللہ ہی تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے اگر تمہاری ضرورتوں کو اللہ پورا کرنے والا ہے تو تم کہیں اور کیوں جا رہے ہو واحد ایک ایسی ہستی اللہ ہی ہے جو کہتی ہے کہ میرے پاس آنے کے لیے تمہیں کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس آنے کے لیے تمہیں کسی شفیق کی ضرورت نہیں ہے کسی شفاعت کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے کسی حمایت کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے میرا در وہ ہے میرا گھر وہ ہے میرا دربار وہ ہے میری ذات وہ ہے میری ہستی وہ واحد ہستی ہے میری یہی خاصیت ہے میری یہی پہچان ہے میری یہی انتیازی شان ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں ایک غریب سے غریب انسان ایک ادنا سے ادنا مسلمان ایک ادنا سے ادنا دنیا میں بسنے والا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کسی بھی مسئلت سے تعلق رکھنے والا میرے دربار میں آئے مجھے کہے یا ربی یا ربی یا ربی اے میرے رب جب مجھے وہ یہ کہے گا میں کہوں گا نبی اکیاب دی میرے بندے میں حاضر ہو بتا تجھے کس چیز کی ضرورت ہے بتا میرے گھر پر تُو کیوں آیا ہے کس ضرورت کو لے کر آیا ہے کس چیز کو لے کر آیا ہے کس چیز نے تجھے یہاں آنے کے لیے مجھور کیا ہے بتا تیری کیا ضرورت ہے پھر وہ اللہ کے سامنے اپنی ضرورت کو بندہ رکھتا ہے میرے مولا مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے فلاں چیز کی ضرورت ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا اس کی آسانیوں کا حل ہو جاتا ہے اس کے حادات درست ہو جاتے ہیں اس کی بیماریاں دردور ہو جاتی ہیں اس کی حاجات اور ضروریات پوری ہو جاتی ہیں اسے علم بھی نہیں ہوتا اور یہ سب ہو جاتا ہے لیکن پتہ نہیں آج چھوڑی صدی میں مسلمانوں کا اتنا کمزور ایمان کیوں ہو گیا ہے اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا عامل ہے کہ جس کے پاس آپ کسی عمل کی نیت سے جاتے ہو کوئی سوال لے کر جاتے ہو کوئی بات لے کر جاتے ہو کہ ہمارے آقا ہمارے حضرت آپ یہ بتائیے کہ ہمیں یہ چیز نہیں ہو رہی ہے میرا دل اتمنان میں نہیں ہے ہمارے گھر میں یہ حالات ہیں یہ فلاں ٹینشن اور یہ ٹینشن اور وہ ٹینشن ہے اس کا حل بتا دیجئے اگر کوئی شخص ایسا ہے سامنے والا وہ کہے گا کہ ان ساری ٹینشنوں کا حل نماز میں ہے ان ساری ٹینشنوں کا حل صدقہ خیرات میں ہے ان ساری ٹینشنوں کا حل اپنی اولاد کو بہتر تربیت کرنے کا ہے اپنے گھر کو نمازی ماہود بنانے کا ہے اپنے گھر میں سب کو قرآن کی تلاوت کرانے کا ہے تو کہیں گے یہ کام کا بندہ نہیں ہے ارے اس کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے اس کو کچھ پتا نہیں ہے کیوں پتا نہیں ہے اس لیے کہ یہ نواز کا کہتا ہے اس لیے کہ یہ پران کی تعلیم کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف جوڑنا چاہتا ہے یہ اللہ کے ساتھ ہمیں جوڑنا چاہتا ہے اس لیے یہ بندہ ہمارے کام کا نہیں ہمارے کام کا تو وہ بندہ ہے جو ہمیں تعویز پر معلوم نہیں کیا سے کیا لکھ کر دے دے ہم اپنے گنے میں لٹکائیں ہم اپنی رانوں پر باندیں ہم اپنی کمر میں باندیں اور کہاں کہاں باندھ کر اگر اس تعویز میں اللہ کا کلام لکھا ہے اس کو اپنی کمر سے باندھ کر رات کو سوئے ہم اس کلام کے اوپر سوئے وہ کلام ہمارے نیچے سوئے وہ ہمارے نیچے ہماری کمر کے نیچے رہے تو بتاؤ اس کلام کا اثر کیا ہوگا وہ کلام کیا اثر کرے گا اس کلام کا اثر کیسے ہو سکتا ہے اس کلام کی وجہ سے برکتیں کیسی ہو سکتی ہیں ارے قرآن بڑا پڑا ہے زخیرہ یا حدیث بری پڑی ہے یہ سارے تو نماز میں ہیں یہ سارے تو اللہ سے جڑنے میں ہیں یہ تو ایمان کی مضبوطی میں ہیں یہ تو قرآن کی تلاوت میں ہیں یہ تو ارکان اسلام کی ادائیگی میں ہیں یہ تو عبادات کی ادائیگی میں ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں سے مل رہی ہیں قرآن ہمیں یہی تعلیم دے رہا ہے زخیرہ یا حدیث سے ہمیں یہی تعلیم مل رہی ہے کہ تمہیں نماز بننی پڑے گی تو بکام بنے گا ہم کہتے ہیں ہمیں ایسا پیر نہیں چاہیے ہمیں ایسا مولوی نہیں چاہیے جو ہمیں نماز کے بارے میں کہے ہم سے نماز کا مطابق کرے اور ہمیں نماز پڑھنے کا حکم کرے ہمیں ایسا بندہ نہیں چاہیے ہمیں ویسا بندہ چاہیے جو شف دم کرے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے ہم یہاں سے چھلنگ لگا کر جنت میں چلے جائیں لوگو ہرگز تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو ہرگز تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو قرآن مقدس میں واضح اور شریع ایک آیت ہے کہ گر قیامت کے دن جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے جو لوگ نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو ان کے جو دوست یہاں دنیا میں ہوا کرتے تھے وہ وہاں جنت میں ہوں گے تو وہ ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے بھیج دیا تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے ہم دنیا میں رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے نماز کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے نماز کا احتمام نہیں کیا کرتے تھے نماز کی محافظت نہیں کیا کرتے تھے اسی نماز کی محافظت نہ کرنے نے نماز چھوڑنے نے مسجد کی طرف رخ نہ کرنے نے ہمیں جہنم میں لا کھڑا کر دیا اور دنیا کے انسانوں تمہیں ایسا کوئی ملنہ اور پیر شاہیے جو تمہاری چھلانگ لگائے اور پار تمہیں جنت میں کر دے ارے اللہ سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے رسول اللہ سے بڑا کون پیر ہو سکتا ہے ان لوگوں سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے صحابہ کرام سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے اللہ کے رسول سے زیادہ اس معرفت کو سمجھنے والا اس نورانیت کو سمجھنے والا اس حقانیت کو سمجھنے والا ان بیماریوں کا حل سمجھنے والا اور کون پیدا ہو سکتا ہے یہ سب فراد ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں بڑے احتواط کے ساتھ کیا رہا ہو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کیا رہا ہو یہ سب فراد ہے یہ سب جالی ہے یہ سب پیسے کا کھیل ہے یہ سب پیٹ کا مسالہ ہے سب پیٹ کا مسالہ ہے ہر ایک انسان اپنے پیٹ کے بارے میں سوچتا ہے ہر ایک کو اپنے پیٹ کے بارے میں سوچنا ہے اس کا پیٹ اس کے ذمہ ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے آپ اسی بات سے اندازہ کر سکتے ہو کہ ایک ایسا پیر ہے جس کو اپنے ہاں اپنی اولاد نہیں ہے مگر وہ بیٹھا ہوا ہے لوگوں کو اولاد ماتنے وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے ہاتھ میں ایسا تازو لے کر کہ لوگوں آؤ مجھ سے کوئی ایسی دوائی لے جاؤ کوئی ایسا دم کروا جاؤ ایسا کوئی تعویز لے جاؤ ایسا کوئی علاج چل رہا ہو کہ تمہارے ہاں اولاد ہو جائیں ارے پیر اگر تُو سچا ہوتا اگر تُو اولاد تیرے کے معاملے میں یقیناً سچا ہوتا تو سب سے پہلے اولاد تیرے گھر میں ہوتی پھر اس کے بعد تُو لوگوں کو اولاد دیتا یہ کیا فراد چل رہا ہے یہ کیا فراد بنا رکھا ہے یہ کیا جالی پنا چل رہا ہے یہ کیا پیسے کی پوجاری ہو رہے ہو یہ کیا پیٹ کا کھیل تم نے بنا رکھا ہے بڑا سخت بیان کر رہا ہوں لیکن رب کعبہ کی قسم ایک ایک حرف میں سچ کہہ رہا ہوں میں قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں میں اپنے غصے کی بڑا سنیں نکال رہا ہوں میں غصے کا اظہار نہیں کر رہا ہوں میں یقین سے کہتا ہوں میں اعتماد سے کہہ رہا ہوں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں شریعت میں اس چیز کا کوئی حصہ نہیں ہے شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے اگر شریعت کا اس میں تصور ہوتا شریعت میں اس کا تصور ہوتا تو قرآن میں یقیناً اس کے بارے میں آیت ہوتی ہاں حدیث میں یقیناً اس کے بارے میں کوئی روایت ہوتی ضعیب ہی صحیح مگر ضرور کوئی روایت ہوتی ہاں حدیث سے ایک چیز کا ثبوت ملتا ہے الرقیہ یعنی دم کا ثبوت ملتا ہے کہ دم کیا جا سکتا ہے کسی اللہ وعالے سے تم دم کروا سکتے ہو اس میں خیر و برکت ہے مگر وہ دم زیادہ کارگر ثابت ہوگا جو آپ اپنے اوپر کریں گے ارے کیا دم کرنا ہے رات کو آپ سودہ سورہ ملک پڑھ کر اپنے اوپر دم کرو چاروں قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کرو یہ ہے دم دم کرنا ہے تو خود کرو آپ کا دم آپ پر زیادہ کام کرنے والا ہے اس کے چکر میں پڑھ کر اپنے ایمان کو خراب مت کرو اپنے ایمان کو خراب مت کرو ایمان تمہارا خراب ہوگا تو حالات خراب ہوں گے تمہارا ایمان صدرے گا تم صدر ہوگے تمہارا ایمان بنے گا تو حالات پھر دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گے حالات خراب سے خرابتر ہوتے چلے جائیں گے اگر آپ کا ایمان ہی درست نہیں ہے اگر آپ کا ایمان ہی کامل نہیں ہے تو کہاں تمہارے حالات درست ہونے والے ہیں مسلمانوں تم اپنی آخریت کے بارے میں سوچو اپنے ایمان کے بارے میں سوچو اپنی ذات کے بارے میں سوچو یا یوہلذین آمنو قو انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو اے دائرہ اسلام میں آنے والو اپنے آپ کو بھی بچالو اپنے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچالو جب تک تم دنیا میں ہو یہ دار العمل ہے یہاں تم کوئی بھی عمل کر سکتے ہو جب اس دنیا سے تم چلے جاؤگے کروڑوں من مٹی کے نیچے چلے جاؤگے اس وقت تم ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو جاؤگے ایک ایک نیکی کے محتاج ہو جاؤگے اس لیے مسلمانوں اپنے ایمان کا لیول چک کرنے کی ضرورت ہے اپنا ایمانی لیول چک کرنے کی ضرورت ہے یقینا ہمارا ایمانی لیول بہت لوگ ہو چکا ہے بہت کمزور ہو چکا ہے انتہائی ویک ہو چکا ہے اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمانی لیول کو بڑھائیں اس لیے میرے مسلمان بھائیو اپنے ایمانی لیول کو بڑھانے کی کوشش کریں اس میں جو ارکان اسلام ہیں اس میں اہم اور پہلے نمبر پہ آنے والا رکن اسلام نماز ہے اس کی پابندی کریں اس کا خیال لکھیں اس کو مسجد میں آ کر ادا کرنے کی کوشش کریں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں اس کا مکمل امید ہے کہ آپ بھی اور میں بھی خیال لکھیں گے